دوستو ابھی تک بھارت جب کچھ اپنے دیس کو مجبوط کرنے کے لیے قدم اٹھاتا تھا تو پاکستان اور چین کو مرچی لگنا تو سمجھ آتا تھا لیکن اب امریکہ کو بھی بھارت کی ایک ڈیل سے مرچی لگ گئی ہے اور امریکہ بھارت پر پابندیا لگانے کی دھمکی دے رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت کی طرف سے بھی اب ریاکشن سامنے آیا ہے کیا ہے یہ پوری خبر اسے ڈیٹیل میں چلیے سمجھتے ہیں دراصل بھارت دنیا کے ساتھ اپنے ویپار کو بڑھانا چاہتا ہے اسی کے چلتے حالی میں بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار پورٹ پر دیل فائنل کی ہے اس ڈیل سے امریکہ نراج ہو گیا ہے اور اس نے بھارت کو دھمکی دے ڈالی ہے دراصل بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کو لے کر بڑی ڈیل سائن کی ہے بھارت اور ایران کے بیچ میں چابہار پورٹ کے سہید بہہستی پورٹ کو لے کر دس سال کے لیے قرار ہوا ہے اور بھارت کو یہ دس سال کے لیے لیز پر مل گیا ہے اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے کیندرمنتری سروانن سونے وال ایران گئے تھے بتا دے کہ بھارت اس پورٹ پر لگ بھگ 20 سالوں سے کام کر رہا ہے لیکن دونوں دیسوں کی بھی شورٹ ٹم کا ہی ایگریمنٹ ہوتا تھا لیکن اب دس سالوں کا لانگ ٹم کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اب بندرگاہ کا منیجمنٹ بھارت کے پاس آ گیا ہے بھارت کی کمپنی انڈیا پورٹس گلوبر لیمٹیڈ نے چابہار میں 120 ملین ڈالر کی انویشٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کو فائنل کیا ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی 200 ملین ڈالر کی ویتیا مدد بھی ایران کو کرے گی بھارت جو دنیا بھر میں ویپار بڑھانا چاہتا ہے اس میں یہ بندرگاہ ایک مہت پڑھ بھومی کا نبھا سکتا ہے کہ اس سے بھارت اب سینٹرل ایشیا ایران افغانستان ارمینیا اجربائیجان روس مدھے ایشیا یوروپ سے ویپار بڑھا سکتا ہے بتا دے کہ پہلے بھارت کو افغانستان کو مال بھیجنے کے لیے پاکستان کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن اب اس ڈیل کے بعد بھارت ڈائریک سامان بھی بھیج سکے گا بھارت پاکستان کے ایک وکلب کو خوج رہا تھا اور ایسے میں چابہار وے وکلب بن کر سامنے آیا دوستو سال 2018 میں بھارت اور ایران کے بیچ اس چابہار پورٹ کو لے کر سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت بھارت نے اسے ڈبلپ کرنے کا سمجھوتا کیا تھا اور اس کے بعد بھارت سمجھ سامنے پر اس کو رینیو کرتا رہا لیکن اب لانگ ٹرم کی یہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے دس سالوں کے لیے چابہار پورٹ کا میرنجمنٹ بھارت کے پاس ہے اور ایسے میں بھارت اپنے ویاپار کو آسانی سے بڑھا سکتا ہے بھارت اب دنیا کے کئی دیسوں میں چابہار پورٹ کی مدد سے اپنے سمانوں کو بھیج سکے گا افغانستان جیسے دیسوں کو مال بھیجنے کے لیے یہ بندرگاہ سب سے بڑیا راستہ ہے بتا دے کہ میڈل ایشیا دیس کے ساتھ بھی اب راستے کھل گئے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور چین کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ پاکستان کے گوادر بندرگاہ کو چین نے ڈبلپ کیا تھا اور بھارت کو جب افغانستان جیسے دیسوں کو مال بھیجنا ہوتا تھا تو اسی بندرگاہ کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن اب ایران کے اس بندرگاہ کے راستے بھارت آسانی سے افغانستان سمیت کئی دیسوں کو اپنا سامان بھیج سکتا ہے اس کے علاوہ وہاں سے سامان کو آسانی سے منگوا بھی سکتا ہے بھارت اپنے سیوگی دیسوں کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کو آسانی سے بڑھا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارت ایران اور افغانستان کے بیچ انٹرنیشنل کوریڈور پر ایک سمجھوتا ہوا جس میں انٹرنیشنل ناؤ ساؤٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو بنایا جانا ہے اور یہ بہتر سو کلومیٹر کا گلی آ رہا ہے چابہار پورٹ اس کوریڈور کا ایک کافی اہم حصہ ہے لیکن دوستو اب سوال اٹھتا ہے کہ اکھر امریکہ کو اس سے مرچی کیوں لگی ہے دراصل امریکہ کے ویدیز بیبھاگ کے اوپ پروقتہ ویدان پٹیل پریس کانفرنس کر رہے تھے اس دوران ان سے بھارت ایران کے بیچ ہوئی امریکہ اس پر نجر بنائے ہوئے ہے بھارت کو پتا ہے کہ اپنی ویدیز نیتی اور انیہ دیسوں کے ساتھ رشتے کیسے رکھنے ہیں لیکن انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے پر کیا کچھ انجام ہوں گے بھارت اس کے بعد پابندیوں اور پرتیبندوں کو بھی جھیل سکتا ہے دراصل امریکہ نے ایران پر کئی پرتیبن لگاتے ہوئے ایران پر پرمانو پروگرام مانو ادھکار کولنگان اور آتنکی سنگٹھنوں کو سمرتن دینے پر امریکہ نے اس پر پرتیبن لگائے ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں موجود ایران کی سمپتی کو بھی بلوگ کیا جا چکا ہے امریکہ اپنے سیوگی دیسوں کو بھی ایران کی ساتھ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے روکتا آیا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ کی اس دھمکی کے بعد کیا بھارت پر اثر پڑے گا ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ بھارت کو اس سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ بھارت نے پہلے ہی امریکہ کو چابہار پورٹ کے بارے میں جانکاری دھی ہوئی ہے بھارت امریکہ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ وہ اس ڈیل کو فائنل کرے گا اس کے علاوہ ایران کے ساتھ دوسمنی کے چلتے امریکہ بھارت پر کوئی پرتیبن نہیں لگائے گا اور بھارت ایک وکاشیل دیس ہے اور بھارت کے ساتھ دوسمنی امریکہ کے لیے موجودہ استطیق میں صحیح نہیں ہے ساتھی بھارتیہ ویدیس منطری سے بھی جب اس پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہا کہ ہم وہی فینسلہ کر رہے ہیں جو ہمارے ہیت میں ہیں برحال امریکہ دوارہ اٹھائے گئے اس قدم کے اوپر اور ان کے دوارہ دیئے گئے بیان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا فلال بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف جو کی امریکہ سے ہی نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے بالٹی مور میں پل سے ایک جہاز ٹکرائے تھا مال وہاں کی یہ جہاز 26 مارچ کو ٹکرائے تھا اور اس دوران 6 لوگوں کی موت ہو گئی تھی بتایا جا رہا تھا کہ لگ بگ 2.5 کلومیٹر لمبا پل جہاز کے ٹکرانے سے ٹوٹ گیا تھا جہاز پل کے پیلرز پر ٹکرائے تھا وہیں جانکاری یہ بھی آئی تھی کہ جہاز میں 21 لوگ چالک دل میں موجود ہے جن میں سے 20 بھارتیہ اور ایک سیلنکا کا ناغرک ہے چالک دل کی لوگ ابھی بھی جہاز پر ہی موجود ہے اور اس کے بعد جب گھٹنا گھٹی تو امریکہ نے اپرادی جانچ کے آدیس دے دیئے تھے اب اس معاملے پر امریکہ نے اپنی جانچ کو شروع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کی جانچ ہونی چاہیے کہ 600 ٹن مال لے کر جا رہے جہاز کا کنٹرول کیسے اچانک سے کھو گیا یہ سوال کے گھرے میں آتا ہے اس کے لئے آپ کو بتا دے کہ امریکہ نے جانچ کے دوران چالک دل کی فون جب تکر لیا ہے ایف بی آئی نے جانچ کے لیے ان کی فون کو جب تکر لیا ہے اس کے لئے آپ کو بتا دے کہ ابھی تک اس جہاز سے ملوے کو ہٹایا نہیں گیا ہے پل کا ایک کافی بڑا حصہ اس کے اوپر گر گیا تھا کرین کی مدد سے اس کو اٹانے کا بھرپور پریاس کیا گیا لیکن اس میں امریکہ کو سفلتا نہیں ملی جس کے بعد اب امریکہ نے یہ فینسلہ لیا ہے کہ اس کو ویسپورٹ کر کے اڑایا جائے گا برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی امریکہ سے نکل کر آئے ان دونوں ہی خبروں کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا انفارمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اماری آنے والی ڈیلی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن اوششہ دبالیں پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیاواد جائے